کتابوں سے تو ہم سب واقع ہیں بچپن سے ہی کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں پہلے سکول میں پھر کولج میں ہم سب نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوگی کچھ نولج کی تو کچھ مجھدار بٹ ایسے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جن پر وشواس کرنا مشکل ہے جو ہمیں شتانی دنیا کے بارے میں بتاتی ہیں ان کتابوں کو پڑھنے اور پاور پانے کی تکر میں آپ کو اپنی جان بھی گوانی پڑھ سکتی ہے ایسی پانچ خطرنا کتابوں کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو سواجت ہے آپ کا ہمارے چینل کوکون فیٹس پر سوڑا سو وڑ تالیس میں تیسرا وشبجود ختم ہونے والا تھا سویڈن آرمی نے سی ٹی او پرا کو لوٹا اور واپس سویڈن چلے گئے انہیں لوٹے ہوئے سمان میں ایک کتاب ملی جو کافی بڑی اور بھاری کتاب تھی جس کا وزن چوترگلو تھا اس کتاب کا نام کوڈیکس کی گاس جسے ڈیویلز بائبل بھی کہتے ہیں اس کتاب کو ایک مونک نے لکھا تھا مانا جاتا ہے کہ اس مونک نے اپنی قسم توڑی تھی اس نے سادووں کی دی قسم توڑنے پر اپنے آپ کو اپنی سمینت دینے کے لیے ایک روم کے اندر خود کو لوگ کر لیا تھا اور بینا کھائے پیئے مرنے کے لیے تیار تھا لیکن اس کے مند میں آیا کہ میں جو بھی اس دنیا کے بارے میں جانتا ہوں جو بھی جادو تونا جانتا ہوں اسے ایک کتاب میں لکھوں گا اپنی جندگی کے لاش نائٹ تک اس نے اپنی بک کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا اس لیے اس نے شیطان کو بلائیا اور کہا کہ میری آتما لے لو اور اس کتاب کو کمپلیٹ کر دو لوگوں کا ماننا ہے انتیم کے دس پیج اس شیطان نے لکھے تھے اس کتاب میں پہلے تین سو بیس پیج تھے لیکن اب اس میں تین سو دس پیج ہی بچے ہیں آج اس بک کو دو نوٹ ٹچ کی وارننگ کے ساتھ سیو رکھا گیا ہے چیزیں ہیں سالوں تک یہ مانا جاتا رہا کہ یہ کتاب گم ہو چکی ہے لیکن انیس سو نبے میں اچانک یہ ایک برٹیس لائبریری کے کونے میں ملی اس کتاب کی باشا بہت ہی عجیب ہے اس کا ہر ایک لیٹر ایک سکوائر کے اندر اور ایک گریڈ کے فوم میں ہے اس کتاب میں ایک سو ستانوے پیج ہے مانا جاتا ہے کہ جون ڈی نام کا ایک سکولر تھا جس نے سب سے پہلے اس کتاب کو ڈیکوٹ کرنے کی کوشش کی تھی پرانے لوگوں اور کانیوں کے حساب سے اس نے ایک انجل کو بھی آمیتریت کیا تھا اس نے بتایا کہ اسے وہی ڈیکوٹ کر سکتا ہے جو اس کے لائک ہو عام آدمی اسے ڈیکوٹ نہیں کر سکتا جون ڈی کے پاس قریب تین چار کتابوں کا کلیکشن تھا اور تین چار کتابوں میں سب یہی کتاب تھی جو ریس میں تھی سوڑہ سو آٹھ میں جیسے جون ڈی کی موت ہوئی یہ کتاب بھی گائب ہو گئی اور سال 1990 میں بریٹس لائبریر میں ملی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک ساتھ دو جوہاں پر دکھائی دی پہلی بریٹس لائبریری اور دوسری بورڈلین لائبریری آکسپورڈ میں آج بھی یہ کتاب دونوں جوہاں پر پڑی ہے یہ پندروی صدی کی کتاب ہے اس کتاب کو سن 1900 میں انگلیس میں ٹرانلیٹ کیا گیا تھا تب ہی سے اس کتاب کو شاپٹ کتاب مانا گیا ہے اس کتاب کو ابراہم نام کی ایک ویکتی نے لکھا تھا ابراہم اجیبٹ گیا تھا تب وہ ایک جادوگر سے ملا جس نے ابراہم کو کئی سیکریٹ میتھڈ او میجی کے بارے میں بتایا اس دنیا کے بارے میں ستانی شکتیوں کے بارے میں بتایا اس کتاب میں آپ کو عجیب و غریب ٹاپک ملیں گے جیسے مرے ہوئے لوگوں کو کیسے جندہ کریں گائب ہونے کا طریقہ ہوا میں اڑنے کا جادوی طریقہ سونے اور ٹریجر کی لوکیشن کے بارے میں بتانا ایسے بہت سے جادوی طریقے بتائی گئے ہیں جو اس بھک کو خطرناک مناتے ہیں اس کتاب کو The Book With Incredible Power بھی کہتے ہیں دارکیشٹ بک اندی ورل نام سے مسہور اس کتاب کو 1552 میں لکھا گیا تھا اس کتاب میں شتانوں سے کیسے کونٹیکٹ کریں اس بارے میں لکھا گیا ہے اس کتاب کو ویٹیکن سیٹی کی ایک بیلنگ میں پوری رسموں ریواج یعنی جو بھی پوجا وغیرہ ہوتا ہے وہیں سب کر کے ایک سیکرٹ وولٹ میں لوگ کر کے رکھا گیا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی وی ویکتی اس بک کو پورا پڑھ لے تو اس انسان کو اپنی آتما شیطان کو بیجنی پڑے گی اسی کان اس بک کو لوگ کر کے رکھنا پڑا ہے نیک رونو مکون ایک پراشن کتاب ہے جسے موت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں مرے ہوئے لوگوں سے کیسے کونٹیکٹ کریں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس بک کے ہر پیج پر آپ کو عجیب و غریب کریچر دیکھنے کو ملے گے آج کے سمیہ میں یہ کتاب ماسا چاسٹس میسکوٹونک یونیورسٹی میں رکھا گیا ہے اس ریسمی کتاب کو موسٹ ہنٹڈ بک آل ٹائم بھی کہا جاتا ہے ان کتابوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو لائک اور چینل سسکرائب کر کے جرور جائیے گا تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنانے کا موٹیویشن ملتا رہے